نحمدہ و نسلی و نسلیم اللہ رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین حضرات زاکر نائک ایڈوکیٹ فیض احمد سسٹر عمران کی تمام نام نیہات اہلِ حدیث کوٹ پینٹ ٹائی پہن کے تقریریں دیتے ہیں اور کئی مرتبہ جب اہلِ خبیص کے نام نیہات نیم سے ایک جاہل ڈیویٹرز اور مناظروں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے پہن سکتے ہیں حرام نہیں ہے اسی طرح سے افو ٹٹی خور نام کا ایک شخص ہے جو دجل دینے میں اول نمبر ہے مکار بھی ہے قذاب بھی ہے اور کافر بھی ہے اور جاہل بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے اور زلیل بھی ہے بدکار بھی ہے حضرات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں فتوہ اہلِ حدیث جل نمبر ایک صفہ نمبر تین سو سات اس میں غیر مقلدین کے پیشوا عبداللہ روپڑی سے ایک سوال ہوا جس کے جواب میں اس نے لکھا انگریزی لباس بلکل درست نہیں جو خاص انگریزوں سے ہے اور اسی طرح دوسرے کفار کا لباس جیسے دھوتی کرتا وغیرہ بھی جائز نہیں حدیث میں ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے اس کین پیج آپ کے سامنے ہے حوالہ میں پھر سے دورا دیتا ہوں فتوہ اہلِ حدیث جلد نمبر ایک صفہ نمبر تین سو سات تو اب تو تابوت میں آخری کیل بھی ٹھوک دی گئی ہے اور نام نیاد اہلِ خبیصوں کے پاس کوئی دلیل یا کوئی جواب اب نہیں رہ جاتا تو گھر کے چراغ صحیح گھر کو آگ لگ گئی اور موپے جوتے بھی پڑ گئے وہابلوں کے حضرات اسی آڈیو میں میں آگے آپ کو انشاءاللہ سنواؤں گا کہ افو ٹٹی خور کہتا ہے کہ جس کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ جائز ہے الحمدللہ آخر کار افو ٹٹی خور نے دیر آئے درست آئے یہ تو قبول کر لیا کہ میلاد منانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کونڈے کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تقلید کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا چالیسوں کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تیجہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا میلاد میں جلوس نکالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ جس چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ کام جائز ہے تو میں آپ سب کو مبارک بات دینا چاہوں گا کہ دیر آئے درست آئے افوٹ اٹی خور نے ان چیزوں کو قبول کر لیا لیکن ابھی بھی یہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے افوٹ اٹی خور کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں باہر رہتے ہوئے بھی اس نے ان چیزوں کو قبول کر لیا اس چیز کی ہم آپ کو مبارک بات دیں گے کہ ایک جاہل کی کم سے کم دو پرسنٹ جہالت ختم ہوئی اور اس نے قبول کر لیا اپنے ہی موسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لئے منع نہیں فرمایا وہ کام جائز ہے تو میں نے جن جن چیزوں کا بھی نام لیا ہے جیسے کی ملاد النبی تقلید چالسوان تیجہ گیارویں جلوس نکالنا الحمدللہ ان کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی منع نہیں فرمایا کونڈے کرنا جس کے لئے زیادہ چلاتا تھا کونڈے چھٹی چلا تو اس کے لئے میرے کریم آقا نے کہیں منع نہیں فرمایا تو بقول اس چھٹی خور کے خود کے فتوے سے اس جاہل کے خود کے گھر کے فتوے سے اس کے اپنے فتوے سے یہ سب چیزیں تمام چیزیں جائز ثابت ہو گئی ہیں اور الحمدللہ اس نے جوتے اٹھا کے اپنے ہی اتار کے اپنے ہی موں پہ اتنے پیٹے اتنے پیٹے کہ آخر کار اس کے موں سے سچ بیان ہی ہو گیا حضرات سمات فرمائی آڈیو اور میں باقی جتنے بھی چینلز والے ہیں جو اس کو سنتے ہیں میں گزارش کروں گا کہ اس کلپ کو وہ اپنے چینل پہ بھی اپلوڈ کریں شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ وبرکاتہو گفتر زاکیر نائک ہیں اور بھی ہمارے جو برے برے ہیں وہ کوٹ پہنٹ پہن کے رکھتے ہیں کچھ جو احترازات کرتے ہیں تو ان کو کیا جواب دے آپ کون بولنا بھائی میرا نام محمد شاہید شاہید بھائی دیکھیں یہ کوٹ پہنٹ بھی کپڑا ہے لباس ہے اگر اس کو سنت کی مطابق اگر آدمی پہن رہا ہے کہ اس کی جو پہنٹ ہے وہ ٹکنے کے اوپر ہے اور اس کو کوٹ ہے اتنا ڈھیلا ڈالا ہے کہ بدد کے آزار نہ جلکے تو جائز ہے اگر آپ کو خان چاہید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا تبھی پہنے نہیں تم ان کی سنتم بل چھوڑ رہے ہیں نہیں اللہ کے نبی نے پہنے نہیں تو منع بھی نہیں فرمایا منع نہیں فرمایا لیکن ایسا پہنے تو جائز نہیں کہ اس نے اللہ علیہ وسلم ہاں تو نا جائز تو ہاں کہا اللہ کے نبی نے تو مطلب جو نا جائز نہیں کہا تو وہ امرو کر سکتا ہے ہاں بالکل نہیں اللہ کے نبی نے پہنے نہیں تو منع بھی نہیں فرمایا نا منع نہیں فرمایا لیکن ایسا پہنے تو جائز نہیں ہے اللہ کے نبی نے پہنے نہیں تو منع بھی نہیں فرمایا منع نہیں فرمایا لیکن ایسا پہنے تو جائز نہیں ہے کہ اس نے اللہ تعالی علیہ وسلم ہاں تو نا جائز تو ہاں کہا اللہ کے نبی نے تو مطلب جو نا جائز نہیں کہا تو وہ امرو کر سکتا ہے ہاں بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے اس نبی کو کیا ضرورتی لیکن میرے ساتھ یوں اندازہ لگاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اللہ مجھے آزا بے علیم سے بجھا لے اللہ مجھے آزا بے علیم سے بجھا لے اللہ مجھے آزا بے علیم سے بجھا لے ایک آیت اور بتانا چاہتا ہوں یہ قرآن مجید میں سورہ فتح کا پہلا حصہ اٹھا کے دیکھ لیجئے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدْمَ مِنْ زَمْبِكَ وَمَا تَآخَرَ اس کا ترجمہ عام ترجمہ کرنے والوں نے یہ کیا اے نبی ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کو کھول دیا اور تیرے گناہ جو تُو نے پہلے کیے وہ بھی بخشے اور جو تُو بعد میں کرے گا وہ بھی بخشیں گے تو ہم نے کہا چلو استاد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں یہ تو شاگرد کہتا ہے تو استاد بولا تو اس نے کہا اے نبی ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کھولی اور تیری خطائیں جو تُو نے پہلے کی وہ بھی بخشیں جو تُو بعد میں کرے گا اس کو بھی بخشیں گے حالانکہ اہلِ اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا الْاَنْبِيَا كُلُّهُمْ مَاسُومُونَا اَنِ الْخَطَائِ اَنِ السَّغْیِرَتِ وَالْقَبِیرَتِ مِنْ قَبْلِ النَّبُوَّتِ وَبَادِ النَّبُوّو اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہیں چھوٹے گناہوں سے بھی پاک بڑے گناہوں سے بھی پاک اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک اعلان نبوت کے بعد بھی پاک اب یہ کیا ترجمہ کیا جارہا ہے کوئی نبی کو گناہگار کر رہا ہے کوئی نبی کو خطاکار کیا رہا ہے فتح مکہ کی خوشخبری کیا ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاکار اور بناگار کہہ کے بولایا جا رہا ہے ایسے موقع پر جب کوئی بولنے والا نہ تھا تو پھر نقی علی خان کا لخت جگر ہمارا امام محمد رضا بول رہا پر بول کے فرمائے آؤ ہم ترجمہ کرتے ہیں اور صرف عقیدت سے نہیں صرف محبت سے نہیں بلکہ سمجھ بوجھ کے کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ لی اغفر اللہ کاللہو ما تقدم من دم بک و ما تاخر جو لام یہاں پہ آیا ہے لام ایک معنوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ لام عربی دوبان میں پانچ معنوں کے لیے آتا ہے لام بحر اختصاص و آقبت علت قسم زائدہ ان را مرادف بعد قولہ بیریا تو لام یہاں جو استعمال کیا گیا سببیت کے لیے ہے آلہ حضرت ترجمہ کرتے فرماتے ہیں اے محبوب ہم نے تیرے لیے روشن فتح کو کھول دیا اور تیرے سبب سے تیری امت کے پہلے گناہ بھی بخشے سبحان اللہ کہنے والے گناہ بھی سبحان اللہ کہنے والے بات سے عزیزانِ قرآنِ قدر عالی حضرتین اور پھر اللہ تعالیٰ تو خود فرما چکا اے محبوبان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں اس وقت پھر پوچھا تھا صحابہ اکرام نے سرکار سے آقا بتائی اپنے رب سے کیسے راضی ہوں گے جواب میں آقا کے کے انہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا آخری فرد بھی دوزق سے نکال کے جنت میں داخل نہ کیا کسی برعال حضرت امام احمد رضا نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد نبی کی حضمت پہ پہر دینا دینا رضا نے ہم کو دکھایا نبی کا دشمن ہے اپنا دشمن رضا نے ہم کو بتایا نبی کا دشمن ہے اپنا دشمن رضا نے ہم کو بتایا رزاہِ عشق کی پہچان